اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی فائیو میرے پاس موبائل ہے فلک کا تو یہ چائنہ کے سارے فونوں کی اگر آپ سے لسی ٹی کس طرح میچ کرنی ہوتی ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا تو میرے پاس دوستو یہ دو عدد لسی ٹی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ورژین ون کی ہے ایک ورژین ٹو کی ہے تو اس میں تین چار قسم کے ورژین آتے ہیں جس کے ذریعے آپ اس کے اوپر میچنگ کر سکتے ہیں کچھ ہل سی ڈی آپ لگاتے ہوں گے تو وہ وائٹ آتی ہوگی کچھ ہل سی ڈیاں آپ لگاتے ہوں گے تو وہ ان کی جو ڈیزائننگ ہے وہ الٹی آتی ہوگی یعنی کہ الٹا لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے رائٹنگ الٹی ہو جاتی ہے اور کچھ ہل سی ڈیوں کی لائٹ بھی شو نہیں ہوتی تو اس میں فرق ہی ہوتا ہے کہ کچھ کی لائٹ ادھر ہوتی ہے کچھ کی لائٹ ادھر ہوتی ہے اور اسی وجہ سے وہ گرافک کا فرق بھی آ جاتا ہے تو کچھ کی لائٹ ادھر ہوتی ہے اور دوسری ہل سی ڈی کی لائٹ ادھر ہی لگانے سے لائٹ بھی آن ہوتی ہے لیکن اس پہ پرنٹنگ الٹی لکھی بھی آ جاتی ہے تو یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کیسے آپ نے اس کو ریزولف کرنا ہے یہ کچھ دن پہلے ایک میرے پاس مسئلہ آیا تھا تو جس میں یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس بھائی کو میں نے کہا بھی تھا کہ یہ LCD چینج کریں تو LCD سے ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو اب میں سب سے پہلے تو آپ کو چیک کروا دوں کہ ان دونوں LCDوں میں فرق کیا ہے سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ اس کی پرنٹنگ کو چیک کریں گے اور اس کی پرنٹنگ کو چیک کریں گے تو آپ کو کافی سارا یہاں پہ ہی فرق نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ اس کی تین سے چار تاریں آ رہی ہیں اور یہاں سے بھی آ رہی ہیں حالانکہ اس کی ایک تار آ رہی ہے اور یہاں سے باقی ساری تاریں آ رہی ہیں تو حالانکہ ان دونوں پہ یہاں پہ بھی ایک لکھا ہوا ہے یہاں پہ بھی ایک لکھا ہوا ہے تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ورجین 1 کونسا ہے یہ تو آپ کو ہول سیلر بتائیں گے اس کے بارے میں ابھی مجھے معلوم نہیں ہے تو بارال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ورجین 1 کی LCD ہے اور یہ ورین 2 کی LCD ہے تو ہم نے اس کے اوپر لگانی ہے اور میچ کس طرح کرنی ہے سب سے پہلے ورین 1 والی LCD میں آپ کو لگا کے چیک کرواتا ہوں کہ اس کے اوپر کیا آ رہا ہے تو لگانے کے لیے ہم جو ہے ربڑ کا استعمال کریں گے یہ جو ریزر ہوتا ہے یہ آپ کو کسی بھی سٹیشنری والی دکان سے مل جائے گا تو آپ اس کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں یا پھر انگوٹھا بھی رکھ سکتے ہیں لیکن آپ اگر اپنا ہاتھ رکھ کے چیک کریں گے تو کافی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہاتھ سے اس کے پوائنٹ ٹچ ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ اس میں جڑ جاتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اگر اس کا کی پیڈ اتارا ہو تو تھوڑا سا گیلا کر کے ہاتھ لگائیں تو یہاں پہ موبائل آن ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ سنسٹیوٹی ہوتی ہے جس وجہ سے یہ جڑ جاتی ہیں تاریں تو اس وجہ سے میں دوستو آپ کو یہ ریزر کا مشورہ دے رہا ہوں تو اس کو یہاں پہ رکھیں گے تو یہ تاریں جڑیں گی نہیں اب دوستو اس موبائل کی بیٹری لو ہے تو میں اس کو یہ چارجنگ پہ لگا کے آپ کو چیک کرواؤں گا تو یہ دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر الٹا لکھا ہوا آ رہا ہے ٹھیک ہے LCD یہ بھی ٹھیک ہے یہ خراب نہیں ہے لیکن یہ اس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی اس کے اندر جو IC وغیرہ چیزیں لگی ہوئی ہیں اس کا جو ڈیزائن ہے وہ اور ہے اور اس LCD کا ڈیزائن اور ہے تو یہ اس کے اوپر الٹا لکھا ہوا آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو LCD ہے یہ ورگین ٹو کی میرے پاس پڑی ہے تو یہ بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تو ابھی دوستو آپ یہ LCD دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بالکل سیدھا لکھا ہوا آ رہا ہے اس کے ساتھ میچ کر گئی ہے LCD تو جب بھی دوستو یہ آپ کے پاس ایسا کوئی مسئلہ آئے کہ آپ LCD پہ LCD لگائے جا رہے ہوں آپ کی LCD الٹی آ رہی ہو بے شک آپ نے ساتھ سے آٹھ LCDیں لگا لی ہوں لیکن اس کا کم از کم یہ ورگین ضرور چیک کر لیں ورگین آپ کو معلوم کرنے کے لیے میں نے آسانی سے یہ ایک طریقہ بتایا تھا دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ آپ یہاں پہ اس کی ڈیزائننگ چیک کر لیا کریں کہ جو آپ LCD لگا رہے ہیں اس کی اور اس LCD کی دونوں کی ڈیزائننگز کہیں سیم تو نہیں آ رہی اگر ایک جیسے آپ ہزار بھی LCDیں لگا دوگے تو پھر کیسے وہ اس کے اوپر ڈسپلیس ہی آئے گا آپ نے ورگین چینج کرنا ہے یعنی کہ آپ کو ڈیزائننگ ہی بتا دے گی LCD کی یہ جو سٹرپ ہوتی ہے یہ ہی بتا دے گی LCD کہ یہ اس پہ الٹی آئے گی یا سیدھی آئے گی تو جو آپ چیک کر چکے ہیں وہ LCD نہ لگائیں اور جو آپ نے چیک نہیں کی وہ LCD آپ لگا کے پھر اس کو جب چیک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ دوستوں تک شیئر کرنی تھی تو مجھے یہ ضروری لگی کہ آپ دوستوں تک شیئر کر دوں تو اس وجہ سے میں نے آپ کو بتا دیا اور کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پتا تھا تو بھائی میرے بھائی یہ ان لوگوں کے لئے ویڈیو ہے جن کو معلوم نہیں ہے تو میں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو مل سکیں تو آپ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سیٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار موسیقی